نبستے سلام سسریع کال فینس سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے المنیم ٹیکنیکل سپر چینل میں آج فینس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ فیوٹ جو ہے کس طرح سے لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دور فیوٹ ہے اور وہ جو ہم نے پہلے دکھائی وہ چوکھاٹ فیوٹ ہے تو یہ دونوں میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کی کتنے پر لگانی چاہیے اور کیسے لگانی چاہیے یہ فینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور کی جو ہے آرم بولتے ہیں یہ دور میں لگائی جائے گی نیچے تو یہ پروسس میں آج میں آپ کو یہ سارا بتانے والا ہوں کی کس طرح آپ نے مسین لگانی ہے کتنے پر لگانی ہے تو پلیج فینس آپ بیڈیو دھیان سے دیکھیں پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو کمنٹس کر کے جب آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بتاؤ میں نے بیڈیو بنایا اور آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میرا بیڈیو بنانے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا تو آپ کو سمجھنا جروری ہے فینس تو سمجھنے کے لیے آپ کو بیڈیو دھیان سے دیکھنا جروری ہوگا تو اس طرح سے فینس میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ سارا کی کس طرح آپ نے فٹ کرنا ہے تو پلیج فینس دھیان سے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو چلیے فینس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے بیڈیو شروع کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے جو ہے سب سے پہلے شروعات کرنی ہے اور کیسے آپ نے جو یہ ساری فٹنگ کرنی ہے تو چلتے ہیں فینس ویڈیو کی یہ طرف اور بتاتے ہیں آپ کو کیسے فٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں فینس ہمارا یہ چوکھاٹ ہے ہماری ڈائی انچی بھائی ڈیڑھ انچ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جھری کاٹی ہوئی ہے پوری فیوٹ کی رکھ کے اور فیوٹ کا نسان لگا کے دونوں سائٹ جگہ برابر چھوڑ کے اندر فینس میں نے اینگل دو انچ کا کاٹ کے لگایا ہوا ہے اس طرح سے آپ جھری کاٹ کے اور اندر جو ہے دو انچی اینگل آپ جو ہے لگا کے اینگل کے اور سیکسن کے بیچ میں بھی آپ نے پیکنگ رکھنی ہے ہماری یہ جو فیوٹ ہے چوکھاٹ والی فیوٹ ہے یہ چوکھاٹ میں آپ نے لگانی ہے تو اس طرح سے جب آپ فیوٹ برابر کر کے اس طرح سے آپ نے سکرو مار دینے اور فینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ یہ ہم نے یہاں پہ چھ انچی چار سوٹ پہ ہم نے بلکل اس کا جو یہ سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے بلکل ساڑھے چھ انچ پہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے فینس آپ اوپر والے چوکھاٹ کے ڈنڈے میں آپ پینسل سے نسان کر لگا کے مارکنگ کر کے ساڑھے چھ انچ پہ اور اس کو رکھ کے اور اس طرح سے آپ جھری سینٹر میں کٹ کے اور اس کو فٹ کر سکتے ہیں دوسرا فینس آپ نیچے کی فلور سپرنگ کی بات آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی ہم نے ساڑھے چھ انچ پہ رکھنی ہے پوری وہاں سے چوکھٹ جام کرنے کے بعد اور چوکھٹ کے اندر سے فیتہ لگانا ہے ہم نے ساول گنیا جب میں فٹ ہو جائے اس کے بعد فیتہ لگانے کے بعد ہم نے اس میں مارکنگ کر کے اور نسان لگا کے اس کے بعد فینس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مارول کٹر جو ہوتا ہے بلیٹ لگا کے اس سے آپ نے پورا جو ہے اگر مارول لگا ہے مارول کٹ دے نہیں تو ٹائل لگی ٹائل آپ اس سے کٹ سکتے ہیں آرام سے یہ جو ہے مسین بھی آپ کی ساڑھے چھ انچ پہ ہو گئی اور فیوٹ بھی آپ کی ساڑھے چھ انچ پہ ہو گئی اب چلتے ہیں فینس دور کی اور یہ آپ دور دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دور آگیا ہے اس میں فٹ کرنے کے لیے اور اب اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں دور والی فیوٹ آپ نے کیسے لگانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فینس اوپر والا حصہ ہے اور یہ دور کا نیچے والا حصہ ہے ہمارا تو اب میں آپ کو سب سے پہلے اوپر والی دکھاتا ہوں اور جو فیوٹ جو دور میں لگاتے ہیں وہ والی اس کو بھی فینس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میہاں سے بلکل فیتہ اوپر سے لگا کے اور یہاں پہ بھی اس کو بھی فینس ہم نے جو ہے ساڑھے چھ انچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا سراغ ہے فیوٹ کا وہ ہم نے بلکل بیچ میں مارکنگ کی ہوئی ہے اس طرح سے آپ مارکنگ کر کے نسان لگا کے اور اس کی سینٹر میں جھری کاٹ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو جو ہے اور فینس میں اس میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو فیتہ آپ نے یہاں اوپر سے لگانا ہے اور اگر آپ نے پہلے ہی دنڈے میں کاٹنی ہے جھری تو جتنا بھی آپ سیکشن پیچھے لگا رہے ہیں وہ مارجن آپ نے فیتہ آگے بڑھا دینا ہے اس کے حساب سے ساڑھے چھے پہ یہاں نسان لگا کے جھری کاٹ کے اس کو فٹ کر دینا ہے پہلے سے تو اس طرح سے فینس آپ کی یہ ڈور جو ہے اوپر والی فٹ ہو جائے گی ساڑھے چھے پہ آپ نے اس پہ بھی نسان لگانا ہے اور ایک چیز فینس آپ کو بتا دوں یہ جو آپ اینگل دیکھ رہے ہیں لگا ہوا نٹ بولٹ والا یہ جو اینگل ہے ہمارا یہ اندر آیا ہوا ہے ہمارا یہ چوڑائی والے ڈنڈے میں اسی میں ہمارے فیوٹ کے جو ہے پیچ لگیا ہے یہ والا اور فینس اگر ہم چھے پہ لگاتے تو ہم کو یہاں سے الگ ایشٹرہ اینگل لگانا پڑتا تو اس میں آپ کو ایشٹرہ نہیں لگانا ہے یہ والا اینگل جو ہے یہ آپ نے الگ سے ایشٹرہ ایک لگانا ہے تو اس طرح سے فینس جو ہے آپ اوپر والی فیوٹ دور والی جو ہے سراخ والی وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد فینس اب آپ دور کے نیچے والی حصے پہ آ جائیں اس کو بھی سیم آپ دیکھ سکتے ہیں فیتہ ہم نے بلکل اوپر لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد فینس یہاں پہ ساڑھے چھے انچ پہ آپ اس طرح سے نیسان لگا دیں گے اس میں آرم کا جس سے کی آپ کی یہ جو آرم ہے یہ بھی آپ کی بلکل ساڑھے چھے انچ پہ فٹ ہو جائے گی اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیسان لگا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پورا مارکنگ کر کے نیسان لگا کے لمبی سی لکیر کھیچ کے اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سراغ ہے بلکل میں نے مارکنگ کے بلکل سینٹر میں نیسان رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ بلکل سینٹر میں اس کا نیسان رکھیں سراغ کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ساڑھے چھے پہ آگئی اور اس میں فینس آپ اسکرو اپنے احساب سے لگا سکتے ہیں آپ کی مرجی سے ہم نے اس میں آٹھ آٹھ انچی آٹھ سوری آٹھ نمبر ڈیڑھ انچی سکرو لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد فینس دور ہمارے آرم لگنے کے بعد ہم اس طرح سے اٹھا کے اس میں نیچے سے یہاں فٹ کر دیں گے اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دور کو جو ہے اس طرح سے کھول دیں گے ایک بار نیچے مسین فٹ کرنے کے بعد پھر ہم سیدھا کھولتے چلے جائیں گے اندر کی سائیڈ یا جو بار سے اگر آپ فٹ کر رہے تو بار کی سائیڈ سے اور اس طرح سے فینس جو ہماری دور میں فیوٹ لگی ہوئی ہے اندر جہاں پہ اس کا سراغ آ رہا ہے وہاں پہ ہم مارکنگ کر لیں گے کیونکہ ہم کو اوپر سے دکھائی نہیں دے گا تو ہم اس میں مارکنگ کر کے تو یہاں سے ہم کو پتا چل جائے گا اس طرح سے فینس اوپر والی فیوٹ جو ہے آپ نے پیچکس سے لوج کرنی ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کا جو مارکنگ ہم نے کی تھی دور میں جو اس میں فیوٹ کی اس طرح سے اسی طرح سے آپ نے اس میں فساد دینی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو کی ہمارا جو ہے دور جو ہے فٹ ہو چکا ہے اس کے اندر پڑ چکا ہے ہمارا جو آپ چوکھاٹ دیکھ رہے ہیں چوکھاٹ کے اندر ہمارا فٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں جو ہے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے مسین کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فینس کی ابھی جو ہے دور آپ کا بند ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کی سیٹنگ بکایا ہے تو اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے جب یہ پروڈویجن آپ نے کر لینا اس کے بعد جس سائیڈ کو بھی آپ کا دور مانگتا ہے فینس اos سائیڈ اپنے اس طرح سے جو اگر اندر مانگتا ہے تو اندر کو اپنے یہ والا اسکرو یہاں سے ٹائٹ کرو گے تو اندر کی سائیڈ جائے گا اور اُدھر ہی ایسا اسکرو ادھر بھی ہے ادھر والا ٹائٹ کرو گے تو دور باہر کو آئے گا تو یہاں سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس میں نٹ لگے ہوئے ہیں اگر ہم یہ والا اسکرو یہاں سے ٹائٹ کریں گے تو مسین ہماری اس سائٹ کو باہر کو درباجہ آئے گا اور ہم یہ والا اسکرو اگر ادھر کو کریں گے تو اندر کو جائے گا تو اس کی سیٹنگ فینس جو ہے آپ اندر باہر جو ہے اگر تھوڑا بہت جو سیکشن کے سینٹر میں ہمارا درباجہ کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے یہ جو ہے یہ یہاں سے آپ سیٹ کر دیں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں فینس اور دور اگر آپ نے تھوڑا سا آگے کرنا ہے تو فینس اس میں جو پیچھے یہ جو نٹ دیے ہوئے ہیں یہ آپ درباجے کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر گیپ کے لیے یہ مسین کے اندر آپ جیک دیکھ رہے ہیں ان جیک کو آپ نے ٹائٹ کریں اسکرو ہوتے ہیں یہ اگر اس کو آپ ٹائٹ کریں گے تو مسین ہماری اوپر کو اٹھے گی جس سے کی فینس ہمارا جو اوپر گیپ ہے وہ بلکل کم ہو جائے گا بند ہو جائے گا جتنا آپ چاہیں اتنا اس کو مسین سے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں آپ یہ والے مسین اٹھانے کے لیے اوپر رہے ہیں تو اس سے مسین فینس آپ کی اوپر چلی گئی اور اوپر کا بھی گیپ سہی ہو گیا ہے اور فینس سائیڈ والا گیپ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اوپر والا گیپ ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اور سائیڈ میں فینس ہمارا دور کیا ہے پیچھے کی سائیڈ اگر لگ رہا ہے چوخٹ میں ٹچ ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دور میں پیوٹ لگی ہوئی ہے اس کو آپ وٹ سے جو ہے گھومائیں گے آگے پیچھے تو یہ فینس جو ہے آپ کی دور کو آگے اور پیچھے کرنے کا آپ کا بتائے گی اس میں پلے اتنی ہوتی ہے جس سے کی آپ کا پیچھے کا گیپ یا آپ کا آگے زیادہ آرہا تو آگے کا گیپ یہ آپ اس سے کبر کر سکتے ہیں اور یہ فینس آپ دیکھ سکتے ہیں مسین کی یہ جو ہے اس سے جو ہے مسین کی اسپیٹ والے ہوگئے دونوں چال والے کم زیادہ چال کر سکتے ہیں اس سے آپ یہ آپ کی پوری سیٹنگ ہوگئے یہ فینس مسین کی باقی آپ چال کا جو ہے کم زیادہ آپ اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے فینس جو ہے آپ مسین بلکل آرام سے فٹ کر کے دور لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں فینس اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا کور لگا دیا ہے اور کور میں فینس جو مسین میں اسکرو نکلیں وہی لگانے ہیں تو اس طرح فینس جو ہے ہم نے جو ہے مسین پوری فٹ کر دیئے تو اس طرح سے فینس جو ہے آپ اگر بیڈیو دیان سے دیکھیں اور سمجھیں تو اس طرح سے آپ فٹ کر سکتے ہیں کئی بھی کئیسی بھی مسین ہو چھوٹی یا بڑی دونوں آپ اسی طرح سے فٹ کر سکتے ہیں تو آپ تھانکیو دھنباد آپ سبی کا